السلام علیکم میں ڈاکٹر محسین اور شفاویٹری کلینک ڈالاوالا سے ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہار ٹاپک ہے جسے بہت سارے جو جانور ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں خاص کر یہ بکری ہیں بکریوں کے اوپر یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ جو نئی ویڈیو ہے معلوماتی ویڈیو ہے وہ آپ تک آ جائے تو بات شروع کرتے ہیں کہ جب بھی بکری بچے بھینک دیں پری مچور برت ہو جائے وہ دیکھیں جانور نے بچے بھینکیں چیئے کہ جی چار منت کے بچے جانور نے ابورشن کر دی ہے ابورشن ایک پورا الگ ٹاپک ہے لیکن اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ماں کو کیسے بچایا جائے ہوتا کہ یہ ہے جب جانور بچے دے دیتا ہے اس کے بعد جب بھی ابورشن ہوگی جانور جیر نہیں بھینک رہا ہوتا جس کو پلے سینٹا کہتے ہیں وہ رک جاتی ہے اندر رکھی ہوئی ہے اس کی بھی تو اب کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ اپنے جانور کو یہ observe کریں گے کیا اس کی آنکھ میں کھچاؤ تو نہیں ہے آنکھ میں اس کے جو ہے وہ کھچاؤ چل رہا ہے کھچاؤ کا مطلب جب بھی آئے گا ٹاکسن ہے باڈی کے اندر ٹاکزیمیا ہو چکا ہے ٹاکسن ہے بلاڈ ہے تو اب ہم کیا کریں گے ڈاکٹر بلائیں گے آپ کرنا کیا ہے بعد یہ آئے گی کہ باڈی کی ڈیلیوشن ہونی شاہی ہے ابھی ہم نارمل سیلائن لگا رہے ہیں جانور کو جو بے حد ضروری ہے کہ بلاڈ کے اندر ٹاکسن ہے ٹاکزیمیا ہے جس کو ہم ڈیلیوڈ کرنے کے لیے نارمل سیلائن کی ڈریپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے جی جس میں ہم نے فلونکزن اور انٹی بائٹک جو ہے وہ ایڈ کی ہے تو اب ہوگا کیا کہ جانور جو ہے اس کے جو پیچھے رحم ہے ہم نے وہاں پہ ایک ٹیبلٹ رکھ دیا ہے جس کو کہتے ہیں پیسریز مختلف ناموں سے مارکیٹ میں آویلیبل ہیں تو پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی جانور نے بارچن کیسے کیا تو دو بچے اس نے پھینک دیئے تھے تیسرا جو تھا وہ نہیں پھینک رہی تھی جو پاس کیا تھا اس کو جو ہے وہ ہم نے اسسسٹیڈ کاؤنگ کے ذریعے یعنی کہ کھڑی بکری کا بچہ جو ہے وہ ہم نے نکالا یہ دیکھیں پری مچور برت ہے اور بچہ جو ہے وہ قریباً چار ماہ کا بچہ ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس کے ٹیبلٹ رکھی تو ابھی ہم جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کیسے جو ٹیبلٹ ہے وہ انزرٹ کرتے ہیں یوٹرس کے اندر کیسے رکھتے ہیں گولی کو بکری کے اندر تو یہ دیکھیں بکری جو ہے وہ کھڑی کی ہے اور اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور آرڈری فورس ہے اب کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کے اندر رکھ کے آ رہے ہیں تو یہ انفیکشن کنٹرول کرنے کے لیے ہے ابھی ہم نے جو فیٹروکسیمن کی ٹیبلٹ جو ہے وہ رحم کے اندر رکھ دی ہے بکریوں میں ہم جیر نہیں نکال سکتے ہاتھ سے اگر نہیں نکل رہی تو نہیں نکال سکتے تو جس کی وجہ سے ٹاکسن بن جاتا ہے باڈی کے اندر اور جانور جو ہے وہ جاتا رہتا ہے یہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا جو بکری پھالتے ہیں جو جانور بکرییں رکھتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ پیچھے رحم کے اندر with the help of فورس ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے رکھتے ہیں یہ ٹیبلٹ کے جو ٹیبلٹ ہے جو دوائی ہے جو رحم کے اندر ہم نے رکھ دینی ہے تاکہ وہاں کا جو انفیکشن ہے وہ جذب نہ ہو باڈی کے اندر جذب نہ ہو اور ساتھ میں ہم نے انٹی بائٹک بھی دینی ہے سٹیروائٹ بھی دینا ہے اور جو ہے نارمل سلائن سے باڈی جو ہے وہ اس کی واشنگ ہو جاتا ہے جانور پشاہ کرتا ہے اور جو فاسد مادے ہیں جو ٹاکزیمیا ہے جو ٹاکسن انفیکشن ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ عمل آپ لازمی کریں اس کے بعد تین سے چار دن آپ انٹی بائٹک کا کورس کریں اور ساتھ ایک اچھا انسٹ جو ہے وہ ضرور لگائیں تو انشاءاللہ جانور جو ہے وہ بچ جائے گا اس کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو مین مو پوائنٹ ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے اور آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہے امید کرتے ہیں تو مزید ایسی معلومات کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ